بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر فتح مکہ کے ہونے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح کا معنی کریں گے جب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح مکہ اور اگر فتح مکہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی یہ صورت نازل ہوئی تو پھر اس کا معنی کریں گے جب آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد والفتح اور آ گیا فتح مکہ تو اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ سے پہلے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے دن تو اگر پہلے نازل ہوئی ہو تو اداجہ کا معنی کریں گے جب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اگر اسی دن نازل ہوئی تو پھر معنی ہوگا کہ جب آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد ورائیتن نا سید خلون فی دین اللہ افواجہ رائیتہ میں دو احتمال ہیں نمبر ایک یہ معخوض ہے روئیت بمانے روئیت چشم سے یعنی آنکھوں سے دیکھنا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ رائیتہ بمانے علمتہ کہہ ہے کہ تم نے جان لیا پہلے صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ تم نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج اور دوسری صورت میں معنی ہوگا کہ تم نے جان لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین میں فوج در فوج اور تفسیر کے مطابق جو ہے اس ناز سے مراد ہے یمن کے لوگ کہ یمن کے لوگ جوق در جوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین میں داخل ہو رہے تھے فَصَبِّحْ بِحَمْدَ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ تو شکرانے کے طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے حمد کی تسبیح کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آجزی اختیار کی چنانچہ آتا ہے کہ آپ نے اتنے آجزی اختیار کی کہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا سر جو ہے وہ کجاوے کو چھو رہا تھا یعنی کہ آپ فخر سے نہیں بیٹھے تھے بلکہ آجزی کے ساتھ بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکرانے کے طور پر فَصَبِّحْ بِحَمْدَ رَبِّكَ اپنے رب کے حمد کی تسبیح حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ اور اس سے مغفرت طلب کیجئے بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں انہیں عمر کیا کہ استغفر ہو آپ مغفرت طلب کیجئے آپ گناہوں کی بخشش طلب کیجئے تو ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ نے حسن کام کیا آپ نے حسن کام کیا یعنی اچھا کام کیا اور احسن کو چھوڑ دیا یعنی بہترین کام کو چھوڑ دیا تاکہ امت پر وہ فرض نہ ہو جائے اور امت کی آپ نے ریایت کرتے ہوئے آپ نے احسن کو چھوڑ کر حسن کام اختیار کیا یعنی بہترین کام کو آپ نے چھوڑ دیا اور اچھا کام کیا تو اس پر اچھا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے کیونکہ آپ نے بہت امدہ کام نہیں کیا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ استغفر ہو اسی مراد ہے آپ اپنی امت کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے امت کے جو گناہ ہیں اس امت کے لئے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے آپ مغفرت طلب کیجئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ جب آگئی اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح مکہ ورائیت النَّاسَ اور تم نے دیکھ لیا لوگوں کو یدخلونا کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج فَصَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ پس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ وَسْتَغْفِرُ ہو اور اس سے مغفرت طلب کیجئے اِنَّهُ قَانَةَ وَابَا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے موسیقی